السلام علیکم و رحمت اللہ و دوستو اور شاہ نواز بیشاہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب شروع کیوئے جو کہ شہزادہ عبداللتیف صاحب کے بارے میں ہے امید ہے کہ آپ نے اس کے پریویس پارٹس دیکھ لیا ہوں گے ہم نے اس پلی لیس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوئے آپ چاہیں تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو شانواز ہم شروع کرتے ہیں کہ آگے کی کہانی میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزادہ صاحب قید میں قید کہتے ہیں جیل میں یعنی کہ وہ ان کی حراست میں تھے بادشاہ کو آپ کے خلاف بہت بھڑکایا گیا تھا وہ سختی سے پیش آیا اور کہا کہ ان کو عرق کے قلعے میں قید کر دو یہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کے ایک حصے میں خود بادشاہ رہتا تھا سختی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس سے انگری ہو گیا تھا کیسے؟ بادشاہ ان پر انگری تھا کہ یہ جو شہزادہ صاحب ہیں کیونکہ مولویوں نے بھرکا دیا تھا کہ شہزادہ صاحب نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور کوئی اور ریلیجن کو فولو کر لیا ہے اور حضرت مصرم اسلام کو حضرت مصرم کو مانتے ہیں کہ وہ پروفیٹ آف کارڈ ہیں تو اس چیز پہ بادشاہ بہت انگری ہوا اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ایک وہ والے قلعہ میں یعنی کہ کاسل میں قید کر دو اور یہ ایک بہت بڑا کاسل تھا جس میں بادشاہ خود بھی رہتا تھا یہ حکم بھی دیا گیا کہ آپ کو ایک زنجیر جسے غرغراب کہتے ہیں پہنا دی جائے یہ زنجیر زنجیر کیا ہوتا ہے شہنواز؟ مجھے نہیں پتا چین کو کہتے ہیں ہیوی چین کو یہ زنجیر ایک مند چوبیس سیر وزنی ہوتی تھی ایک مند پتہ ہے بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے جو گردن سے لے کر کمر تک گھیر لیتی تھی یعنی کہ وہ جو لوگ قید کیے ہوتے تھے ان کے اوپر گردن کے اوپر وہ ڈال دیتے تھے اور وہ کمر تک وہ آتی تھی اور اس میں اور اس میں ہینڈکفٹ بھی ہوتے تھے ہدکڑی بھی ہوتی تھی آپ کے پاؤں میں آٹھ سیر وزنی بیڑی لگا دی گئی بیڑی کہتے ہیں پاؤں کے اندر کوئی انہوں نے جیسے چین تھی نا ہاتھوں میں ہینڈکفٹ ہوتی ہیں اسی طرح سے پاؤں کے اندر بھی بیڑیاں ہوتی ہیں پاؤں کی جو میں جو ہوتے ہیں کفٹ ہوتے ہیں ان کو بیڑی کہتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اسی حالت میں دیکھو شانوات انہوں نے چار مہینے قید با مشکت میں گزارے اس کے ساتھ وہ ان سے کام بھی کرواتے تھے یہ ساری جو ہیوی چین پہنی ہوئی تھی انہوں نے اور بہت تکلیف اٹھائی سخت قید کی حالت میں بھی آپ خدا کو یاد کرنے اور قرآن قویم پڑھنے میں اپنا وقت گزارتے تھے آپ کو اس قلعے کے کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازے بند کر دیے جاتے تھے اور کسی کو آپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ہانجی ہم I just wanted to tell you that do you know castles they have water surrounding it so when the people tries to come they will get drowned ہنجی کیونکہ کسل جو ہوتے ہیں وہ حفاظت کیلئے بنایا جاتے ہیں اس لئے ان کے سائیڈوں پر پانی ہوتا ہے تاکہ کوئی شہزادہ صاحب کو وہاں سے نکال بھی نہ سکے تو پھر کیا ہوا کہ شہزادہ صاحب کو جس کمرے میں رکھا جاتا تھا وہاں پر دروازہ بھی بند کر دیا جاتا تھا اور دن رات سپاہی اس کمرے کا پہرہ دیتے تھے یعنی کہ پولیس کے جو وہاں پر سیکیورٹی کارڈز ہوتے تھے وہ اس کو سیکیورٹی کیا کرتے تھے یہ پہرے دار بیان کرتے ہیں کہ ہمیں دن رات آپ کے کمرے سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی تھی اور ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنی روکوں کے باوجود آپ اپنی ضروریات کیسے پوری کرتے ہوں گے تمام سپاہی آپ کو بڑا بزرگ مانتے تھے اور ان کے دلوں میں آپ کی بہت محبت تھی قیائد کے دوران ایک بار آپ نے کسی ذریعے سے اپنے گھر خبر بھیجی کہ مجھے خرچ بھیج دو آپ کے شاگرد احمد نور صاحب قابلی سخت سردی کے موسم میں خطرناک سفر تیہ کر کے خود سے پیدل چر کر کابول آیا اور شہزادہ صاحب کو خرچ پہنچایا شہزادہ صاحب کا صبر قید کے دوران باشا افغانستان نے شہزادہ صاحب کو اپنے پاس بھلایا اور کہا کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اس شخص کو مسیح موت ماننے سے انکار کر دیں تو وہ جو کنگ تھا اس نے پھر بھلایا شہزادہ صاحب کو یعنی کہ پرنس آف کابل جو شہزادہ عبداللطیف صاحب تو ان کو کہا کہ آپ یوں کریں کہ مسیح اسلام کو ماننے سے انکار کر دیں اور کہہ دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پوفیٹ نہیں ہے اور اس طرح سے آپ اس مسیبت سے بچ جائیں گے مگر شہزادہ صاحب نے جواب دیا کہ جن باتوں کو میں قرآن اور حدیث سے سچا مان چکا ہوں اس کو کس طرح غلط اور جھوٹ کہہ دوں اس سے تو مرنا اچھا ہے مگر میں انکار نہیں کر شکتا تو شانواز ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ دیکھو جب ہمیں پتا چل جائے کہ یہ چیز سچ ہے اور یہ چیز جھوٹ ہے تو پھر سچ کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا چاہیے اور کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے بے شک آپ کو اس کے لئے کتنی نقصان ہونا پڑے لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو بچا لے گا بے شک اس سے پہلے بادشاہ آپ کی بہت عزت کرتا تھا اور آپ کو بے گناہ سمجھتا تھا لیکن دوسری طرف وہ مولیوں سے ڈرتا بھی تھا اور اس لئے وہ قید کے تین چار مہینوں میں شہزادہ صاحب کو بار بار کہتا رہا کہ مسیح موت کا انکار کر دیں تو عزت کے ساتھ رہا کر دیے جائیں گے مگر شہزادہ صاحب کو زنجیریں اور ہتکڑیاں مگر ہر دفعہ اس بہادر شہزادے نے یہی جواب دیا کہ میں نے پوری تحقیق اور تسلی سے ایک شخص کو سچا مان لیا ہے اب خواہ جان چلی جائے اولاد برباد ہو جائے مجھے پرواہ نہیں میں دین اور ایمان کو جان پر مقدم رکھتا ہوں کابل کے لوگ شہزادہ صاحب کا ایمان دیکھ کر اور دین کے لئے ایسی بہادری کی باتیں سنکا حیران ہوتے تھے اور یہ بات تھی اور یہ بات تھی بھی عجیب کہ کابل کا ایک شہزادہ جس کے مرید پچاس ہزار مرید تھے اور وہ تیس ہزار اکر جائدات کا مالک تھا جس نے پچاس سال بڑے عرام سے شہانہ زندگی گزاری تھی اتنی سخت اور مشکل قید میں بھی بڑے صبر کے ساتھ سچی عقیدے پر قائم رہا اور بڑی بہادری سے یہ اعلان کرتا رہا کہ میں جان مال اور اولاد چھوڑنے کے لئے تیار ہوں مگر سچائی کو نہیں چھوڑ سکتا حضرت مسید مدر اسلام نے فرمایا ہے کہ بادشاہ کے وعدوں کے مقابل آپ کے جواب ایسے تھے کہ کابل کی زمین کبھی ان کو بھول نہیں سکتی کابل کی لوگوں نے اپنی ساری عمر میں مانداری کا یہ جذبہ نہیں دیکھا ہوگا تو شانواز ایسی ہوتا ہے کہ جو لوگ ہمیشہ سے سچ کی پریکٹس کرتے ہیں اپنی لائف میں اور حق کے لئے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں تو لیکن جو لوگ بچپن سے جھوٹ پولتے ہیں معمولی معمولی باتوں میں وہ دنیا سے ڈڑتے ہیں لوگوں سے ڈڑتے ہیں جھوٹ پول بول کے اپنے معاملات کرتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ طاقت نہیں دیتا کہ دنیا کے وہ ظالم بادشاہوں کے سامنے یا ایون عام بادشاہوں کے سامنے سچی اور خریبات کر سکیں تو یہ تھے ہمارے پیارے شہزادہ عبداللطیف صاحب دوستو اس کو اسی واقعے کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel